اسلام علیکم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج میری ویڈیو ویٹمین ای آئل کے بارے میں ہے ویٹمین ای آئل کے بارے میں ہم سنیں گے کہ اس کے کتنے فائدے ہیں اس کو سکن کے لیے ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں اس کو ڈارک سرکلز کے لیے کیسے یوز کر سکتے ہیں اس کو ہیرز پہ کیسے یوز کر سکتے ہیں چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ جلدن پیور برینڈ کا میرے پاس ویٹمین ای آئل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جلدن پیور لکھا ہوا ہے اور یہ ویٹمین ای آئل ہے یہ ان کی نئی پیکجنگ ہے اب اسی طرح آتی ہے اس طرح پمپ لگا ہوتا ہے اور یہ اس طرح اس کی کنسسٹنسی اس طرح آئل کی طرح ہے یہ دیکھیں آئل کی طرح ہے اور اس کی فرگرنس بھی اچھی ہے اس کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی آئل لگا رہے ہیں آئلنگ کر رہے ہیں اس پوز آپ گر آپ آلیو آئل لگا رہے ہیں بالوں میں تو آپ اس آلیو آئل میں اس کے ویٹمین ای آئل کے ٹری یا فور پمپ آپ لے سکتے ہیں جو کہ ہاف ٹی سپون بن جائے گا تو وہ آپ ایٹ کریں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو ہیئرز ہیں وہ مویسٹرائز رہیں گے کیونکہ ویٹمین ای آئل جو ہے سکن کو بالوں کو مویسٹرائز کرتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو مویسٹرائزر ہوتے ہیں اس میں ویٹمین ای آئل لکھا ہوتا ہے اور جو آئی کریمز ہوتی ہیں اس میں بھی اکثر لکھا ہوتا ہے کہ ویٹمین ای اس میں شامل ہے تو اس کو میں نے پہلے کیسے یوز کیا تھا پہلے چونکہ اس کی پیکجنگ اس طرح کیاتی تھی بہت پہلے اگر کسی نے یوز کیا ہو تین سے دو سال پہلے تین سال پہلے دو سال پہلے اس طرح کی اس کی پیکجنگ تھی تو مجھے کیسے آئی ڈیا آیا کہ میں نے اس کو ڈاک سرکل پہ لگانا ہے اس طرح ہوا تھا کہ میں نے بہت پہلے ایک آئی کریم یوز کی تھی باڈی شاک کی تو اس کی پرائس بھی زیادہ تھی اور جب میں نے اس کو یوز کیا تو وہ صرف مویسٹرائز کرتی تھی سکن کو انڈر آئی کو مویسٹرائز کرتی تھی لیکن اس طرح بینفٹ مجھے نہیں ملا کہ ڈاک سرکلز کم ہو گئے ہو فیڈ ہو گئے ہو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا لیکن اس کریم کیو پر یہ ضرور لکھا ہوا تھا کہ ویٹیمن ای باڈی شاک کریم تو وہاں سے مجھے کلک کیا کہ میں کیوں نہ ویٹیمن ای آئل منگوا ہوں جلتن پیور کا یا جس برینڈ پہ آپ کا یقین ہو اور وہ اچھا برینڈ ہو اور ان کے پاس چیزیں اورگینک ہو اور کولڈ پریسٹ ان کا پروسس ہو تو پھر آپ منگوا ہے یہ ضرور نہیں ہے آپ جلتن پیور سے ہی لیں کیونکہ میں نے ساری جو چیزیں ہیں آئلز ہیں وہ میں نے جلتن پیور سے ہی منگوا ہے اور مجھے ان کے بہت اچھے ریزلٹ ملے تو اس لیے میں آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ جلتن پیور سے ہی چیزیں منگوا ہے تو وہ میں نے جب یوز کی آئی کریم تو مجھے اتنا کوئی خاص فرق نہیں بڑھا تو پھر میں نے جب ویٹیمن ای آئل لیا یہ والا منگوایا تو اس کا میں نے یہ کیا کہ اس کا اس کے ایک یا دو ڈروپس میں نے لیے ایک یا دو ڈروپس میں لیتی تھی اور لے کر ان کو ہاتھ پہ اس طرح رب کرتی تھی تھوڑا سا گرم کرتی تھی اور اس کے بعد جب انڈر آئی پر لگاتی تھی تو اور پھر لگا کے میں سو جاتی تھی اس کا تھوڑا سا ایک میں یہ کہوں کہ اس کا ڈروپیک یہ تھا اس کی یہ جو پہلے والا ویٹیمن ای آئل تھا چلتن پیور کا اس کی سمیل تھوڑی فریکرنس تھوڑی تیز تھی جیسے اورنج کی ہوتی ہے یا اورنج کی چھلکوں کی ہوتی ہے تو اس طرح کی تھوڑی سی ہارش اس کی فریکرنس تھی تو آنکھوں میں لگانے سے انڈر آئی لگانے سے یہ ہوتا تھا کہ آنکھوں میں ہلکا سا پانی سا جاتا تھا جیسے جن لوگوں کی سنسٹیف آئیز ہوتی ہیں تو انہیں کچھ چیز سوٹ نہیں کر رہی ہوتی تو اس طرح کا سین ہوتا تھا تو میں پھر جب اس کو لگا لے جی چیز ہونے سے پہلے تو پھر میں موبائل یوز نہیں کرتی یا جاگتی نہیں تھی کیونکہ وہ پھر آنکھیں کھلتی نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہت زیادہ پانی آتا تھا لیکن بس یہ ہوتا تھا کہ اب لگا لیے تو اب پس سونا ہے آنکھیں بن کر لیے لیکن اس کی ریزلٹ بہت اچھے تھے جب میں نے یہ والا ویٹیمن ای آئل یوز کیا تھا ڈارک سرکلز کے لیے بیلیو می ون ویک میں ہی میرے ڈارک سرکلز فیڈ ہونا شروع ہو گئے تھے اور جو فائن لائنز آ رہی تھیں انڈر آئی وہ بھی مویسٹر آئیز ہونا شروع ہو گئی اور سردیوں میں تو اس نے بہت کام کیا جس طرح چونکہ میری بہت زیادہ ڈرائیس کے نی سردیوں میں بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے ونٹرز میں ایکسٹریم ڈرائی ہو جاتی ہے اور پیچی ہو جاتی ہے تو تب اس نے بہت اچھا ورد کیا تھا اور جب میں نے اس کو اس والے ویٹیمن ای آئل کو میں نے ون منت ہی اس کیا تو بہت اچھے ریزلٹ تھے یعنی یوں تھا کہ جو میری باقی جو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو ہمارے ڈارک سرکلز ہوتے ہیں وہ اس کی جو جگہ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ڈارک ہوتی ہے اور باقی جو آپ کی چیکس والی سائیڈ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی فیر ہوتی ہے تو وہ ایک جسی لگنے لگ گئی تھی یعنی کافی کم ہو گئے تھے ڈارک سرکلز لیکن بس اس کا ایک ہی مسئلہ تھا اس کو میں دن میں نہیں لگا سکتی تھی دن میں اگر کبھی لگا لیتی تھی تو میری آنکھیں تھوڑی سی چوبنے والی ہو جاتی تھی جس طرح کوئی آنکھوں میں چیز چوب رہی ہے اور پانی آتا تھا اور ایسا لگتا تھا جس سے روئے ہوئے کوئی انسان اس طرح کی آنکھیں جاتی تھی لیکن ریزلٹ بہت اچھے تھے پھر میں نے یہی سوچا کہ میں اس کو رات کو لگا کے ہی سو جاؤں دن میں نہ لگا ہوں تو یہ اس کا ڈراؤ بیک تھا اب جب میں نے یہ منگوایا ہے ویٹیمن ای آئل یہ بھی چلتن پیورک ہے تو اس کا ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے فریگرنس تھوڑی سی چینج کی ہے اور بہت زیادہ ہارش نہیں ہے اس کو بھی میں نے ایک دو دفعہ یوز کی ہے انڈر آئی پر تب اس کا بھی اچھا ریزلٹ ہے اب جس طرح ان کا دو تین سال پہلے وہ نینہ سیرم نہیں تھا جس کی ویڈیو میں نے ابھی کچھ دن پہلے ہی اپلوڈ کی آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں وہ بھی انہی کا ہی سیرم تھا نینہ آئی سیرم تو اس نے وہ والا سیرم نہیں تھا اس لئے میں نے پھر اس کو اس والے کو ڈاک سکلز کے لئے یوز کیا تھا تو اب چونکہ ان کا انڈر آئی سیرم آ چکا ہے تو میں نے پھر وہی میں ریگولر ہی یوز کرتی ہوں اب ان کا نینہ سیرم اور اس آئل کو میں اس طرح یوز کرتی ہوں کہ جب میں آئلنگ کر رہی ہوتی ہوں تو اس میں میں تین سے چار دروپس یا ہاف ٹی سپون میں ویٹمین ای آئل کا ڈال دیتی ہوں اور جب آپ کو لگے کہ آپ کے بال بہت زیادہ فریزی ہو گئے ہیں تو آپ تھوڑا سا آئل لے کے ویٹمین ای آئل ٹو یا تھری دروپس لے کر آپ اپنے پورے بالوں میں مساج کر لیں تو اس سے بہت اچھا ریزلٹ آئے گا اگر آپ نے کچھ اور آئلنگ نہیں کی کچھ بھی نہیں کی ہوا ایز سیرم اس کو لگا لے نہ آنے کے بعد تو بیلیف می بہت اچھا ریزلٹ آئے گا میں انشاءاللہ بہت جلد ایک کمپلیٹ ویڈیو بناؤں گی ہیر آئل پہ جو آئل میں آج کل یوز کر رہی ہوں بہت امیزنگ ریزلٹ ہے اگین وہ بھی چلتن پیور کے ہی ہیں کیونکہ ایک برینڈ پہ جب آپ کا اتبار بن جاتا ہے تو پھر دل نہیں کرتا کچھ اور برینڈ سے کچھ لینے کو تو ان کی اصل میں ویرائیٹی بہت ہے ہر طرح کے آئل ہیں اور اتنے ویرائیٹی آئل کی کہیں اور نہیں ملی جن کے ڈیزلٹ بہت اچھے ہوں اور ویرائیٹی بہت زیادہ ہو آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں گے چلتن پیور کی تو ہر طرح کا آئل کوئی آئل انہوں نے نہیں چھوڑا تل کا آئل پیاس کا آئل سرسوں کا آئل تو بہت سارے آئل ہیں تل کے اور اس کے آئل آپ پریشان ہو جائیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئی گی کون سا آئل ہیں تو اس کا حل میرے پاس ہے میری نیکس ویڈیو انشاءاللہ ہیر آئل پہ ہوگی ان کا ایک آئل بہت اچھا ہے جو سب پہ بھاری ہے تو ایک آئل کو لے لیں تو میرے خالصہ سب ایک ویٹمین ای آئل ملتا ہے کیپسول کی صورت میں ایوی آئن کے کیپسول ہوتے ہیں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو آپ فیس پہ نہیں لگا سکتے اگر فیس پہ اگر آپ نے لگانا ہے اس کو کسی چیز میں مکس کر لگا سکتے وہ بہت زیادہ تھک ہوتے ایک کیپسول اگر آپ کٹیں گے سیزر سے اگر آپ کسی چیز میں نکالتے ہیں اس کو اتنا تھک ہوتا ہے کہ اکیلے بالوں پہ نہیں لگتا جس طرح یہ والا آئل ہے اس کو ہم بالوں پہ لگا سکتے ہیں لیکن وہ بہت تھک ہوتا ہے تو اس کو ہم جیسے گھر میں کبھی ہم بنا رہے ہوتے ہیں انڈا دہی اور بالوں پہ لگانے کے لئے تو اس میں آپ ایڈ کر لیں اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کو بھی ایڈ کر سکتے تو بہرحال اچھا آئل ہے اگر آپ کسی اور اچھے برینڈ کا ویٹمین ای آئل آپ کے پاس موجود ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر پرائس اچھی ہوتی ہے تو سم ٹائم ان کی ریزلٹ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اب جس طرح کیسٹر آئل یا سرسوں کے تیل یا جو مسترڈ آئل ہوتا یا آلیو آلیو یہ وارٹکا کے اور بہت سارے برینڈ کے بہت سستے میں مل رہے ہوتے ہیں تو ان کے ریزلٹ بھی اس طرح نہیں ہوتے اتنے وہ ایسے لگتے جسے پانی استعمال کر رہے اتنے پتلے رنی آئل ہوتے ہیں تو چونکہ وہ ہنڈرڈ پرسنٹ آرگینک نہیں ہوتے تو ان کے ریزلٹ بھی اس طرح کہ وہ اچھے نہیں آتے سو دو سو روپے میں آپ کو آلیو آئل دے دیں گے یا چلو تین سو روپے میں وہ کیا آپ کو 500 ایمل تو کیسے دے سکتے آپ ہنڈر پرسنٹ آرگینک تو ان کا یہ ہے کہ ان کو آلیو آئل بھی بہت اچھا میری اگلی ویڈیو ڈیمیج بالوں پر ہوگی اس کے لیے میں نے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کروایا اپنے بالوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تو سارا جو میرے خاص گیم چینجر تھا میرے بالوں کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ آئل ہی تھے تو آپ بھی منگوا سکتے ہیں کیونکہ یہ میں آپ پھر بتا رہی میں بیش ویڈیو میں بتا تھا کہ یہ کوئی پی آر پیکج نہیں آیا یہ کوئی پیٹ پرموشن نہیں ہے یہ میں نے خود ساری چیزیں بائے کی ہیں اور جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بینیفٹس بھی لکھے ہوئے کہ چلتن پیور کے یہ سکن کے لئے بہت اچھا ہے اور اگر آپ رنکلز کے لئے بہت اچھ ہے سن بن کے لئے اچھ ہے سٹرچ مارک اگر کسی کو ہوں تو اس کے لئے بھی بہت اچھ ہے تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو فوراں سے مل جائے ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ دیں اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیں تینک یو اللہ حافظ